رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز عدا کرنے لگیں اور سکات دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کیا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر چھپیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عدیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا میں اسے مومن گمان کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دھرانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے ساتھ باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے پھر بھی میں اسے نظرانداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر ستائیس